بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جن لوگوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرا کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ میں مرچوارے پکوڑے کھاؤں اور ساتھ میں آلو کے پراتھے بھی ہوں تو بس میں نے آج اپنی خواہش پری کر لی اور یہ میں نے ایک کباب بھی فرائی کیا ہے اور یہ کباب میں نے کیوں فرائی کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اور یہ آلو کے پراتھے میں نے بنائے ہیں بہت دن ہو گئے تھے میں نے بہت دنوں کے بعد آج بنائے ہیں آلو کے پراتھے ساتھ میں میں نے چٹنی، بھائیتہ، سیلیڈ اور یہ میں نے دال بھی بنا لی اب میں بتاتی ہوں کہ میں دال اور کباب کیوں کیونکہ میرا بیٹا آلو کے پراتھے نہیں کھا تھا تو ہم نے بیک اپ پہ یہ دونوں چیزیں رکھ لی تھی کہ بائی چانس اگر وہ نہ کھائے تو ہم ان کو یہ کھلا دیں جناب اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں ایک سویٹس کی شاپ پر کیونکہ سپائسی بہت ہو گیا تھا تو سوچ رہا کہ کچھ میٹھا ہو جائے اور آپ لوگوں کو ایک پیاری سی سویٹس شاپ کا وزیٹ بھی کروا سکوں اچھا میں یہاں پر بتا دوں آپ کو کہ یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کرنا آلاؤ نہیں تھا میں ویڈیو ریکارڈ کری رہی تھی کہ مجھے یہاں کے ورکرز نے منع کر دیا کہ آلاؤ نہیں ہے تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھا سکی ہوں اور زیادہ میں بنا نہیں سکی ایسے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پوری شاپ کی ویڈیو ریکارڈ کروں شاپ کے اوپر کا جو پورشن تھا اس کا سیٹ اپ بھی انہوں نے بہت اچھا لگایا تھا لیکن افسوس کہ میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکی آپ کو دکھا نہیں سکی تو ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کاؤنٹر پر اور جو جو ہم لوگ کو لینا تھا جس جس نہیں جو لینا تھا وہ سب ہم لے چکے تھے سامان کی انٹری ہو چکی تھی سلیپ میرے ہاتھ میں تھی اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو بھی آئٹم ہیں جتنے بھی آئٹم ہیں سب امپورٹڈ ہے ایون کے پانی بھی امپورٹڈ ہے یہاں پہ کچھ بھی لوکل نہیں ہے تو بھائی ہم پہنچ گئے ہیں گھر کیونکہ مجھے وائٹ چوکلٹ پسند ہے تو میں نے اپنے لیے وائٹ چوکلٹ لی تھی اور یہ چونگم بھی میری فیبریٹ ہے تو میں نے یہ اپنے لیے لی تھی بیٹے کو سنیکرز کی چوکلٹ پسند ہے تو اس نے اپنے لیے سنیکرز کا پورا پیک لیا ہے یہ ڈرائی فوٹ اگر آپ کسی اور شاپ سے لے تو آپ کو کھینچ کھینچ کے دانتوں سے توڑنی پڑتی ہے اتنی ہے وہ کوئی ہارڈ ہوتی ہے بہت یہ اتنی سوفٹ ہے کہ بینہ دانت والے بھی آسانی سے کھا لے اس کو یہ والا جو ہے ڈرائی فوٹ یا ہزمن کو پسند ہے تو وہ شاک سے کھاتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ اپنے لیے لی تھی کافی اس وقت ضروری ہو گئی ہے کیونکہ سڑویاں شروع ہونے والی ہیں اور خجوروں کا استعمال ہمارے گھر میں سے فرمزانوں میں نہیں یہ بارہ مہین نہیں ہمارے فریج میں رہتی ہے تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ڈیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ